ایران کی زیمہ ہر کال میں گھٹی بڑھتی رہی آج کا ایران پراجین کال کے ایران سے بہت بھن ہو ایران کی پہچان پہلے پارس سے دیش کی روپ میں تھی اس سے پہلے یہ آرریانہ کہلاتا تھا پراجین کال میں پارس دیش آرریوں کی ایک شاکھا کا نواز اسطحان تھا ویدگ یوک میں تو پارس سے لے کر گنگا سریوں کے کنارے تک کی ساری بھومی آرری بھومی تھی جو انیک پردیشوں میں گھبا تھی جس پرکار بھارت ورش میں پنجاب کے اسپاس کے چھیتر کو آرے ورد کہا جاتا تھا اسی پرکار پراجین پارس میں بھی آدھونک افغانستان سے لگا ہوا پوروی پردیش آرریانہ وا ایرین کہلاتا تھا اور یونانی بہشہ میں ایریانہ کہا گیا جس سے بعد میں یہ ایران شبط پنا ایران کے ساسان ونشی سمراٹو اور پدہتکاری کے نام کے آگے آرے لگتا تھا جیسے ایران سپاہ پت ایران کے سپاہیا سینہ پتی ایران امبار کپت یعنی ایران کے بھنڈاری اتیادی پراجین پارسی اپنے ناموں کے ساتھ آرے شبط بڑے گورپ کے ساتھ لگاتے تھے پراجین سمراٹ دار وہو دارا نے اپنے کو آری پتر لکھا ہے سرداروں کے ناموں میں آری شبط ملتا ہے جیسے اریہ رامر اریو ورجنس اتیادی پراجین پارس جن کئی پردیشوں میں بٹا تھا اس میں پارس کے کھاڑی کی پوروی تٹ پر پڑھنے والا پارس یا پارس پردیش بھی تھا جس کے نام پر آگے چل کر سارے دیش کا نام پارس پڑا جس کا پر بھنش ہی فارس ہے اس کی پراجین پارس پور اور یورانی بھاشا میں پارسیو پولس تھی جہاں پر آگے چل کر اس تک بسایا گیا ویدک کالے پارس نام پرسدی نہیں ہوا تھا یہ نام تکھا منی ونش کے سمراٹوں کے سمے سے جو پارس پردیش کے تھے سارے دیش کے لئے اپیوک کیا جانے لگا یہی کارڑ ہے جس سے وید اور رامائن میں اس شبت کا پتہ نہیں لگتا پر مہابارت اور رگوانش اور کتھا ساریت ساغر آدھی میں پارس اور پارسی کو کا اُلےک برابر ملتا ہے پراجین پارس کئی پردیشوں میں ویبکت تھا کیسپین سامدر کے دکچن پسچم کا پردیش میڈیا کہلاتا تھا جو ایترے برامان آدھی پراجین گنتر گرنت کے اتر مدر ہو سکتا ہے جر تھوسر پارسی دھرم کے سستا پک نے یہاں اپنی شاکھا کو اپدیش دیا اتحاسکاروں کا مت ہے کہ جر تھوسر سترہ سو سے پندرہ سو عیسیٰ پورو کے بیچ ہوئے تھے یہ لگ بگ وہی کھالتا ہے جبکہ راجہ سوداس کا آرہ ورط میں شاہ سندہ اور دوسری اور آجرت ابراہیم اپنے دھرم کا پرچار پسار کر رہے تھے پارس کے سب سے پراجین راجی کی ستھاپنا کا پتہ اسی پردیش سے چلتا ہے پہلے یہ پردیش انار اسور جاتی کے ادھیکار میں تھا جن کا دیش ورطمان اسیریہ یہاں سے پسچم میں تھا یہ جاتی آرہوں سے سروتہ بھن سیم کی سنتانتی جس کے انترگت یاہودی اور عرب والے ہیں اسلام کی پورو ایران کا راج دھرم پارسی دھرم تھا ایسا پورو چھٹویس سدہ شتابدی میں ایک مہن پارسی پراجین ایران واسی سامراج کی ستھاپنا پارسی پولس میں ہوئی تھی جس نے تین مہا دیپوں اور بیس راشتوں پر لمبے سمیں تک شاہ سند کیا اس سامراج کا راج دھرم جرتوست یا جرتوست کے دورہ سترہ سو سے اٹھارہ سو ایسا پورو ستھاپ جوروستریان تھا اور اس کے کرونا انوائی روم سے لے کر سندو ندی تک فیلے تھے عربوں کے مسلم خلیفہ کے ہاتھ میں ایران کا راج آنے کے پہلے پارسیوں کے اتحاس کے انصار اور اتنے راج ونش نے کرم سے ایران پر راج کیا جس میں مہدب مہباد ونش پیش دادی ونش کفیانی ونش پرتھم موڈی ونش اسور اسیریان ونش دھتی موڈی ونش حکھامانی ونش جسے آجیم گھڑ سامراج بھی کہا گیا پارتھیان یا اسکانی ونش اور نووے نمبر پر سسان یا سسینین ونش بھی کہا مہبت اور گو اور مت کے ونش کا ورنن پورانک ہے وہ دیووں سے لڑا کاتے تھے کفیانی ونش میں جال رستم آدھی ویر ہوئے جو ترانیوں سے لڑکر فردوسی کے شہ نامے میں اپنا یہ شمر کر گئے ہیں اسی ونش میں تیرہ سوئی سی پور لگ بک گشتاس پوہ جس کے سمیں میں جرات حسر کا ادھے ہوا مہبت اور گو امرد کے ونش کا ورنن پورانک ہے وہ دیووں سے لڑا کڑتے تھے گو امرد کے پوتر خسنگ نے کھیتی سچائی اور شستر رشنہ آدھی چلائی اور پیشتاد نیام مک کی اپادی پائی اسی سے ونش کا نام پڑا اس کے پتر تہے مور نے کئی نگر بسائی سبتہ فیلائی اور دیو بند جسے دیو بھگن کی اپادی پائی وستاس کی پتر دوارہ پرثم نے بسایا کندو پہلے اسے جمشیت کا بسایا مانتے تھے اس کا پتر فرندو بڑا ویر تھا جس نے کعوہ نامی یودہ کی ساہتہ سے راجی پہاری جو حق کو بھگایا کعویانی ونش میں جال رستم آدھی ویر ہوئے جو ترانیوں سے لڑکر فردوسی کے شہنہ میں اپنا یہ شبر کر گیا ہے اسی ونش میں تیرہ سی عیسیٰ پور کے لگوک گبتاش ہوا جس کے سمیں جرثوسر کا ادھے ہوا عیسیٰ پورو تین سو تیس میں سکندر کے آکرمند کے سامنے یہ سامراج ٹک نہ سکا سن دو سو چوبیس ایزوی میں جوراستریان دھرمام بلمبی ارداشیر جسے ارت کشیرہ بھی کہا گیا ارداشیر پرثم کے دوارہ ایک اور ونش سسینین کی ستھاپنا ہوئی اس ونش کا شہنہ لگوک سادوی صدی تک بنا رہا سادوی سادی کے پرارم میں ایران میں اسلام پرویش کر گیا اسلامیک آکرمند اور پارسوو کا سمدرش اسلام کے پتی کے پورو پراشین ایران میں جرثوسر دھرمکہ ہی پرچلن تھا ساتوی شتادیوں ترکوں اور اربوں نے ایران پر بر بر آکرمند کیا اور قتلے ہم کی انتہا کر دی سسینین سامراج کے پتن کے بعد مسلم آکرمند کاریوں دوارہ ستا جانے سے بچنے کے لیے پارسی لوگ اپنا دیش چھوڑ کر بھاگنے لگے اسلامیک کرانتی کے اس دور میں کچھ ایرانیوں نے اسلام نہیں سیکھوار کیا اور وہ ایک ناو پر سواروکار بھارت آگئے پارسی سرناندیوں کے پہلا سبو مدد ایشیا کے خوراسان جو کی پوروی ایران کے اترکت آج پردیش کا ہی راشتر میں بٹ گیا ہے میں آکر رہے وہاں وہ لگ بک سو ورش رہے جب وہاں بھی اسلامیک عبدرف شروع ہوا تب پارس کی کھاڑی کے موانے پر رمجھ ٹاپو میں اس میں سے کئی بھاگ آئے اور وہاں پندر آواش رہے آگے وہاں بھی آکرمان کاریوں کی نیجر پڑ گئی تنتر میں وہ ایک چھوٹے سے جہاز میں بیٹھ اپنی پویت رگنی اور دھنپستکوں کو لے اپنی عوستہ کی گاتھاں کو گاتے ہوئے کھمبات کی کھاڑی میں بھارت کے دیو نابک ٹاپو میں آ کر اترے جو اس کال پرتوگال کے کبجے میں تھا وہاں بھی انہیں پرتوگالیوں نے چین سے نہیں رہنے گیا تب ویسن 716 ایزوی کے لگبک دمن کے دکھن میں 25 میل پر راجہ یادہ ورانہ کے راج چھتر سجان نامکستان پر آبسے ان پارسی شہرناتھیوں نے اپنی پہلی بساہت کو سجان نام دیا کیونکہ اسی نام کا ایک نگر ترک منستان میں ہے جہاں سے وہ آئے تھے کچھ ورشوں کے انترال میں دوسرا سمو آیا جو اپنے ساتھ دھارمک اپکرن لیا اس تھل مارک سے ایک تیسرے سمو کے آنے کی بھی جانکاری ہے اس طرح جن پارسیوں نے اسلام نہیں اپنایا یا تو وہ بھارے گئے یا انہوں نے بھارت میں شرڑ لی گجرات کے دمن دیف کے پاس کے چھتر کے راجہ جاڑی رانہ نے ان کو شرڑ دی اور ان کے اگنی مندر کی ستھاپنا کے لیے بھومی اور کئی پرکار کی ساہتہ بھی دھی سن ساتھ سو اکیس ایسی میں ایسا میں پرثم پارسی اگنی مندر بنا بھارتی پارسی اپنے سمبت کا پرارم اپنے انتر مراجہ یدر جرد پرثم کے پرباف کال سے لیتے ہیں دسویں صدی کے انتک انہوں نے گجرات کے انے بھاگوں میں بھی بسنا پرارم کر دیا پدری صدی میں بھارت میں بھی ایران کی طرح اسلامی پرانتی کے چلتے سنجان پر مسلمانوں کے دہارہ آکرون کی جانے کے خارج وہاں کے پارسی جان بچا کر پوطر اگنی کے ساتھ لے کر نفساری چلے آئے انگریجوں کا شاصل ہونے کے بعد پارسی دھم کے لوگوں کو پچھ راک ملی سولوی صدی میں صورت میں جب انگریجوں نے فیکٹریاں کھولی تو بڑی سنکھیا میں پارسی کاریگر اور ویپارگوں نے بھاگ لیا انگریج بھی ان کے مادھیم سے ویپار کرتے تھے جس کے لیے انہیں دلال لکت کر دیا جاتا تھا کالانتر میں بامبے انگریجوں کے ہاتھ لگ گیا اور اس کے وکاس کے لیے کاریگروں آدھی کی آوشکتہ تھی وکاس کے ساتھ ہی پارسیوں نے بمبئی کی اور رکھ کیا اس طرح پارسی دھرم کے لوگ دیو اور دبن کے بعد گجرات کے صورت میں ویپار کرنے لگے ایران اکیلا ملک ہے جہاں شیعہ راشتی دھرم ہے اس کے علاوہ ایراک اور بہرین میں بھی شیعہ بہومت میں ہے دھارمک مدویک کے کارن ساؤدی عرب اور ایران کے بیچ ویچاریک ٹکراو سب سے بہت برے دور میں ہے ساؤدی عرب کے سب سے بڑے دھرم گروہ مفتی عبدال عجیز علشیک کے نسائر ایرانی لوگ مسلم نہیں ہیں عبدال عجیز ساؤدی کنگ دوارہ استعافت اسلامی ارگنائیزیشن کی چیف ہے انہوں نے کہا کہ ایرانی لوگ جہاراستریان یعنی پارسی دھرم کے انواعی رہے ہیں انہوں نے کہا کہ ہم لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ ایرانی لوگ مسلم نہیں ہیں کیونکہ وہ میجائے پارسی کے بچے ہیں ان کی مسلموں اور خاص کر سنیوں سے پرانی دشمدی رہی ہیں ساؤدی عرب والے اب بھی خود کو واسطفق مسلمان مانتے ہیں انہیں لگتا ہے کہ ایرانی لوگ پارسی سے مسلم بنے ہیں ایرانیوں نے ہمیشہ عرب ہویا مسلمانوں سے شطرطہ رکھی تھی حالانکہ جب 1979 میں ایران میں آیات اللہ خومینی کے نیتت میں اسلامی کرانتی ہوئی تو ان ایرانیوں نے اپنے بچے ہوئے پراچین اسمارک مندر اور مرتیوں کو بھی توڑ دیا تھا آج سے کچھ ہزار سال پہلے ہمالے سے کچھ آرنے نیچے اتر کر میدانی علاقے میں بس گئے تھے ان کی سنکھیا میں اتر اتر بردی ہوتی گئی اور یہ پورے میدانی علاقے میں پھیل گئے آرنےوں کے نام پر اس پورے بھوباک کو آرنے یا ایریادہ یا ایران کہا گیا اس پورے کے علاقے کو پارس بھی کہا جاتا تھا چونکہ یہ آرنے بھارت سے آئے تھے اس لئے ان کی جویس تھا بھاشا سنسکرٹ سے بہت کچھ ملتی جولتی تھی رگویت کی بہت سی رچائیں ان کی بھاشا میں جیوکی تیو ہیں آج سے بارہ سو سے تیرہ سو ورش پہلے عرب آکرانتاؤں نے ایران کی سموچی دھرتی پر کبجہ کر آرنےوں کو جبران مسلم بنانا شروع کر دیا اس دور میں کچھ آرنے لوگ بھاگ کر بھارت کی گزرات ترد پر پہنچے گزرات کے راجہ جادہ ورانہ نے انہیں ایک دودھ برا کٹورا بجبایا مطلب صاف تھا کہ یہاں ان کے لئے جگہ نہیں ہے آرنے انہیں اس میں تھوڑی شکر ملا دی مطلب یہ کہ ہمیں الگ سے جگہ دینے کی جرورت نہیں ہے ہم یہاں دودھ میں شکر کی طرح گھن مل جائیں گے راجہ یادہ ورانہ نے انہیں گزرات نے بسنے کی اجازت دی دی کیونکہ آرنے پارت سے آئے تھے اتا انہیں پارسی کہا گیا تب سے آج تک پارسی لوگ دودھ میں شکر کی طرح ہی اس دیش میں رہے کبھی اس دیش کے لئے نہ بوز بنے اور نہ اپنے لئے کوئی وشیج پیکیچ یا رکھچڑ کی مانگ کی کبھی دیش روہی گیتی ویڈیو میں شامل نہیں ہوئے اور نہ کبھی ان کی وجہ سے سامپردائک ہنسہ بڑکی پارسی لوگ اگنی پرتوی ہوا جل کو پویتر مانتے ہیں مانے پر بھی یہ شریع دوسرے پرانی کی چھوڑھا پورتی کے کام میں آئے تو اس سے بڑیا اور کیا ہو سکتا ہے آج کل گد ختم ہو رہے ہیں اس لئے پارسی سامپردائے کو دہ سلسکار کے اس طریقے پر سوچنا ہوگا ایسے بڑیا سلسکار کا یہ طریقہ امانمی ہوا گرنے تھا جب بھارت میں پارسی لوگ آئے تھے تب ان کی جنسنکھیں اٹھارہ ہزار کے لگ بک تھی تب سے لے کہ آج تک ان کی جنسنکھیں ماتر پشپن ہزار تک پہنچی ہے ان کی جنسنکھیں کہ گراف اپتر اوپتر نیچے گر رہا ہے نائنٹین فورٹی ون میں ان کی جنسنکھیں ایک لاکھ دس ہزار تھی دوہر ایک میں چھو ستر ہزار ہو گئی اور دوہر گیارہ آتے آتے ان کی جنسنکھیں ماتر پشپن ہزار ہی رہی ان کی جنسنکھیں اگھٹنے کی در اسی طرح رہی تو دوہر بیس تک ان کی جنسنکھیں ماتر بیس ہزار رہ جائے گی پارسی لوگ جس دھمکوں مانتے ہیں اسے جوروسترین کہتے ہیں جوروسترین دھرم اپنے امول دیش ایران میں اب بھی موجود ہے ایرانی مسلم اس دھرم کا آدھر کرتے ہیں کیونکہ یہ ان کے پور بجوں کا دھرم ٹھے چکا ہے ایران میں پچیس ہزار پارسی رہتے ہیں پارسی بھی اس دیش کو اپنا دیش مانتے ہیں ایران ایران ید کے دوران پارسی بھی سیما پر لڑنے گئے اور دیش کے لیے اپنی جان گواہی تھی ایرانی سنسد میں پارسیوں کا ایک نمائندہ جرور ہوتا ہے پورے وشف کے پارسیوں کا سمیلن ایران کے چہر تہران میں دو بار ہو چکا ہے بھارت میں بھی آجادی کی لڑائی میں پارسیوں کا یوگدان اب پرتم رہا ہے ادھیوک پربانو سینیما سینہ راجنیتی سسکریتی جگت آدھی میں پارسی لوگوں کا یوگدان ورنہتیت ہے آر ڈی ٹاٹا اے بی گودریج دادہ بھائی نورو جی فیلڈ مارشل مانک شاہ اومی جہاگیر بھابا روسی موڈی جبین مہتا بومن ایرانی پیناج مسانی آدھی لوگوں نے ویبین چھتروں میں اپنی ایک الگ پہچان بنائی ہے آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا پلیز لائک اور سبسکرائب کریں اور کمنٹ کریں تھنک یو